گرمیاں سٹارٹ ہوتے ہی قدو شریفی مارکیڈ میں آ جاتے ہیں لوکی قدو کی سبزی تو بہن سے لوگ جب وہ کھانا پسند نہیں کرتے لیکن قدو کا رائتہ لوکی کا رائتہ تو ہر کوئی بڑے شوک سے کھاتا ہے قدو کھانا ویسے بھی سنت ہے اور گرمیوں کا توفہ ہے قدو کی سبزی قدو کا رائتہ لوکی کا رائتہ جگر کو ہمارے میدے کو تھنک بچانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو حازمے کا نظام ہے وہ بھی دروس کرتا ہے بہتر کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ فوڈ کوکنگ چینل آج کی ہماری ریسپی ہے لوکی کا رائتہ قدو کا رائتہ قدو کا رائتہ بنائیں گے بہت ہی سمپل سی آسان سی ریسپی ہے کیسے بنائی جاتا ہے بہت ہی زبردہ سے یونیک سی سٹائل میں بنائیں گے جسے آپ بنانے کے بعد چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ پرٹا کے ساتھ بہت سانی لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو چلیئے ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قدو کا رائتہ بنانے کے لئے لوکی کا رائتہ بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک قدو کو چھیل لینا ہے اس طرح سے یہ تقریباً چار سو گرام کے قریب قدو بنتا ہے ہمارا لوکی بنتی ہے تو گول والا میں نے لیا ہے آپ لمبے والا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گول والا جو زیادہ بیسٹ ہے قدو کو لوکی کو ہم نے اچھی طرح سے چھیلنے کے بعد کٹ کے اس کے ڈنڈل جو اتار کے اسے ہم نے کر لینا ہے قدو کش تو یہاں پہ ہم نے گریٹر لے لینا ہے گریٹر سے قدو کش کر لیں گے قدو کو اگر آپ کے پاس گریٹر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ چوپر کے اندر اسے چوب بھی کر سکتے ہیں یا پھر چھوڑی کی مدد سے باریک سے باریک اسے کاٹ بھی سکتے ہیں گریٹ کرنے سے جب ہم وائل کریں گے تو بڑی آسانی سے ہمارا جو قدو شریف ہے وہ وائل ہو جائے گا اور اگر نہیں ہے گریٹر تو دوسرے جو اس کا طریقہ کار ہے یعنی کہ چوپ کر کے یا پھر چوپر کے اندر یا پھر چھوڑی کی مدد سے بھی ہم کر سکتے ہیں تو لے جی ہمارا جو قدو شریف ہے وہ گریٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہی ہم نے لے لینا ہے ایک پین جس میں ڈالیں گے پانی پانی ہو جو ہلکا سا گرم ہاف چمچ کا قریب نمک ڈال دیں گے اس میں اور گرم ہونے کے بعد پانی شامل کریں گے اس میں قدو شریف جو ہم نے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا جس دو بوائل دینے ہم نے ٹو بوائل دینے ہیں قدو شریف کو زیادہ بوائل دیں گے تو ہمارا جو قدو ہے وہ پانی کے اندر ویسے مکس ہو جائے گا اتنا نرم ہمیں نہیں چاہیے ہم نے صرف دو بوائل دینے ہیں میڈیم فلیم پہ پکائیں گے جیسے دو بوائل آجے فلیم کو آف کر دیں گے اور اچھی طرح سے ایک دفعہ ہلا کے تھنڈا پانی شامل کر کے سٹینر کی مدد سے ہم نے سٹین کر لینا ہے پانی اس کا نکال دینا ہے ہاتھوں سے اچھی طرح سے نچوڑ کے پانی جو اس کا وہ نکال دیں گے پانی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ہمارا جو رائطہ ہے وہ ٹھیک سے نہیں بنے گا تو یہاں پہ جی ہم نے لے لینی ہے دہیں آدھا کلو ہم نے لی ہے دہیں پانسو گرام آپ کے جی دہیں لی ہے دہیں کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے رائطہ اچھا بنانے کے لیے دہیں جو ہمارے پاس ہونا چاہیے تازہ اور میٹھا میٹھا دہیں ہوگا تازہ دہیں ہوگا تو رائطہ ہمارا لا جواب بنے گا کھانے والا انگلیاں چارتا رہ جائے گا رائطہ دہیں کو پھینٹنے کے بعد شامل کریں گے اس میں ہاف کپ کے قریب یا بھی دو بڑے چمچ ٹیٹرا ملک پیک کریم کے اس سے بہت ہی زبردہ سا ٹیسٹ آتا ہے رائطے کے اندر ملک پیک کریم شامل کرنے کے بعد ایک دفعہ ہلا کے اچھی طرح سے دہیں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد شامل کریں گے اس میں کچھ مسالے جس میں اچھی طرح سے مکس ہونے کے بعد شامل کریں گے اس میں قدو شریف جو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اور دوبارہ سے اسے ہم نے مکس کر لینا ہے ایک دہیں اور کریم کے اندر ہاف چمچ کے قریب ہم نے کٹی ہوئی پیسی ہوئی سبز مرچ سبز دھنیا اور پدینہ شامل کر دیں گے بہت ہی زبردہ سا فلیور بھی آتا ہے اور کلر بھی لک بھی بڑی پیاری لگتی ہے اسے ایک کپ ہم نے باریک چوب کیا ہوئے کھیرے شامل کر دینے ہیں اس میں ادا کپ شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز باریک سا چوب کیا ہوا دو سے تین سبز مرچیں جن کے بیچ ہم نے نکال اسے بھی باریک چوب کر کے شامل کر دیں گے زیادہ تیکھی والی سبز مرچیں نہیں لیا میں نے یعنی کہ ہلکی سی جو سبز مرچیں وہ شامل کریں گے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد شامل کریں گے اس میں ٹیماٹرٹ ان کے بیج نکال لیا تھے پانی وانین کا نکال لیا تھا اور اسے بھی ہم نے چوب کر کے باریک شامل کر دینا ہے پدینے سے گانش کریں گے تو لے جی یہ تھی آج کی ہماری ریسپی قدو کا رائتہ لوکی کا رائتہ ہو چکی ہے مکمل اسے ہم کریں گے ڈش اور سرب کریں گے کیسے لگے آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو کلیں سبسکرائب ملتے ہیں ہم نے کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ریسپی کے ساتھ اب تک لیے اپنا بہن سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ